بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ تھے کہ میں تمام میرے جتے بھی پردیسی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لئے یہ ویڈیو ایک سبق ہے جی میں آپ کو تمام پردیسیوں کو مختلف ویڈیو سے اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ یا سوشل میڈیا یوز کریں لیکن کسی بھی ایسی کوئی بھی ایسی یعنی کے ویڈیو مت بنائیں جس میں آپ مثال کے دور پر کچھ سرکاری ادارت دکھا رہے ہیں یا آپ اپنی ویڈیو ہی بنا رہے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی کسی قسم کی کسی بھی بندے کی اس کی اجازت کے بغیر ویڈیو بنا کر آپ پوسٹ کرتے ہیں آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یعنی کہ ٹک ٹک لے لیں آپ انسا لے لیں ٹویٹر لے لیں آپ بھائی فیس بک لے لیں یا کوئی بھی آئیڈی بغیرہ اگر آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر بنا کر شکر حتیٰ کہ سعودی میں رہنے والے تمام دوستوں کے لئے یہ بھی میں آوازیں کر دوں کہ آپ نے بھائ گورنمنٹ کے مطلق سعودی گورنمنٹ نہیں ہاں انڈیا کے ہیں یہ پاکستان کے ہیں آپ نے وہاں پر موجود اپنی جو پاکستان میں ہماری گورنمنٹ ہے اس کے مطلق بھی کوئی کسی قسم کی نیگٹیز نیگٹیب باتیں نہیں پھلانی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ائرپورٹ کے اوپر گرفتار کیے جائے گا اور یہ پاکستان میں تو واضح ایک قانون ہو چکا ہے اچھا بہرحال آج نیوز کے مطلق چلتے ہیں ایک نیوز میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یہ ایک بنگالی گرفتار ہو گیا جی ماملہ مجھے کافی حیرز زدہ لگا اگر آپ بھائیوں میں سے کسی بھی بھائی کی سمجھ میں مجھ سے بھی بہتر آئے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اچھا بہرحال جو نیوز کے مطابق بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں یہ میں بولتا ہوں آپ اخبار اجل لے لیں آپ سعودی اخبار لے لیں آپ اور مطور کوئی ایسی اخباریں جو سعودیہ کہیں سب کی طرف سے یہ ٹوئٹ کی گئی ہے اور یہ بنگالی گرفتار ہو گیا جی اور اس نے کچھ کام اس طر کیا کہ ایک ویڈیو یہ بناتا ہے میں آپ کو شاید وہ چلا کر ساتھ میں دکھا رکھا ہوں میں ویڈیو میں سمپل ہے کہ آپ دیکھ لیں کیامرا یہ لگاتا ہے اور سمپل گلوز ڈار رہا ہے اور پیچھے اس کے سٹیچر کے اوپر کو باڈی پڑی ہوئی ہے ابھی کسی بھی ویڈیو میں یا کسی بھی نیوز میں میں نے دس قسم کی خبریں اس کے مطلق پڑی ہیں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے یہ جو پیچھے باڈی پڑی ہوئی ہے یہ کسی خاتون کی ہے یا مثال کے طور پر پر پرگ یعنی کہ کوئی باڈی تو نہیں پڑی ہوئی ہے جس کو لے کر آپ کو اکثر پتہ ہے وہ گسل کے لیے لے کر جاتے ہیں جو بھی معاملات ہوتی ہیں تو بہرحال یہ وہاں پر کام کرتا ہے سرکاری ادارے کے اندر اور یہ سمپل ایک ویڈیو بناتا ہے اور پیچھے وہ دکھائی دے رہی ہے اور اپنا چہرہ وغیرہ اس میں آتا ہے اس کا اس کے بعد یہ اپنی یہ ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اپنے کسی بھی سوشل ویڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ویڈیو ان کی اس کی کسی بھی ادارے کی یعنی کہ نو سو یارہ کی طرف سے یہ نو سو یارہ آپ جمجھتے ہیں وہ یہ آپ آپ کہیں بھی سعودیہ میں فسے ہوئے ہیں آپ نائن ون ون کے اوپر کارل کریں گے تو فوراں آپ کو نزدیک ترین آپ کے جو شورتہ ہے وہ وہاں پر پہنچے گا تو ان کی طرف سے بھی یہ پوسٹ کی گئی اور کہا یہی گیا کہ یہ ایک سوری یہ صحت کے ادارے میں کام کرتا تھا اور اس کے معاملات کو لے کر اس نے ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ شو ہو رہا ہے اور پیچھے پ اتنا زیادہ غیرکونی کام نہیں تھا لیکن اس کے اوپر بھی اس کو گرفتر کیا گیا ہے فائن بغیرہ جیل بغیرہ کنفرم نہیں کی گیا لیکن یہ کنفرم بات ہے اس کے اوپر بھائی میں بولتا ہوں پانچ ہزار ہو جائے دس ہزار جیل میں بولتا ہوں پانچ سو رلکے گرامہ ہو جائے وہ بھی بہت ہے اور دوسری بھائی جو میجر بات ہے وہ جیل اور اس کے بعد ڈیپورٹ یعنی کہ بندے ایسے کو وہ دوبارہ سعودیہ میں نہیں چھوڑیں گے ڈیپورٹ ہی کریں گے تو تو تمام پردیسی بھائی خاص کا پاکستانی سعودی معاملات کو بھائی چھوڑ کر اگر آپ پاکستان میں آپ کو یہ بولت حقیقت بول رہا ہوں پاکستانی معاملات کو لے کر بھی سرکاری معاملات کو لے کر یعنی کہ جیسا کہ آئی ایس آئی آرمی تو ان کے معاملات کو لے کر بھی کوئی کسی قسم کی غلط پوسٹ مت شیئر کیجئے گا